شہر کو صاف سترہ بنانے اور ثقافت ویرسے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکٹ کو سگیاں کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزہ گنج کلا اور موزہ بیگم کورٹ میں ارازی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر صالحہ سعید کہتی ہیں ریم مارکٹ پچاس کنال مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری ارازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے انجمن آرتیاں مچھلی منڈی فیصلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درامت کروانے کا مطالبہ حکومت بدلی شہر کی حالت نابدلی ٹوٹی سڑکیں ادھور ترقیاتی کا موام کے لیے عذیت کا سمان مال روڈ کے قریب میکلیلن روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک جام معمول پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر نیپیر روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تامیراتی کا مکمل نہ ہو سکا پنجاب کارڈیولوجی کے سامنے بھی سڑک پر گڑا پڑا گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا اسلام پاک کا علاقہ بھی جہاڑ کا منظر پیش کرنے لگا ہمزہ شہباز کو پنجاب میں چیئرمن پی اے سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن طرح کا پنجاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اپوزیشن سے تیشدہ معاملات پر عمل دارامت کروائے گی وزیرعالہ اور سپیکر کی واپسی پر اسمبلی اجلاس بلائے جائے گا پی اے سی کے چیئرمن کا چناؤ الیکشن کے ذریعے ہوگا اتحادیوں میں ایک اور اہدو پیما کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نیم الحق اور چودری شجاعت کی ملاقات میں فیصلہ ہوا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو لندن میں مزید چودہ روز قیام کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فارخ ارفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا حمزہ شہباز نے عدالت سے مزید رکھنے کی اجازت مانگی تھی نیب پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیب بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیب کا اعتراض مسترد نیب نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استدا کی تھی کیس کی سمات جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچی کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب نے شہباز کی درخواست زمانت کے خلاف دستاویزاد جمع کرا دی رمضان شگر ملز کیس میں دلائل کے لیے وکلا آج تل نیب میں گرفتار سابق سینئر وزیر علیم خان کا گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عبدالعلیم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کی ہدایت کر دی علیم خان نے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم سانحہ مارل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کی جانے کا امکان ایف آر میں شامل پولس اہلکاروں کا بیان کلمبند سانحہ مارل ٹاؤن کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا بیوروکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسمبلی کا ایوان بیوروکریسی کے سامنے بے بس منظور ہونے والی اٹھارہ قرار دا دیں سرد کھانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا ارکان اسمبلی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رزوان نصیر کا کھاتا کھل گیا انٹی کرپشن نے چارڈ شیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیسر تائینات کیا گیا تین روز میں جواب تل جامعات سے اسادزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن کا سرلکوں پر آنے کا اعلان صدر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انیس فروری تک اسادزہ کو بحال نہ کیا تو بھرپور احتجاج کریں گے حکومت فوری طور پر جامعات میں وائس ٹانسلر کی تقرریاں کرے اسادزہ کے لیے قومی پالیسی بنای جائے غریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنجاب میں راجنپور سے سہت کارڈ کے اجرا کا آغاز وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں روان سال بہتر لاکھ سہت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے سہت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس ہزار علاج کی سہولت ہوگی پاکستان کو محولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت محولیات زرتاج گل کا فاطمہ جنہ میریکل کالج میں کلین این گرین مہم کے حوالے سے تقریب سے کتاب کالج میں پودا بھی لگایا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کی صدارت اجلاس مارل ٹاؤن ڈوین میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی کہانہ سرکل میں جرائم کی تشویشناک صورتحال پر افسران کی سرزنش گارڈن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ چئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جنہ اسپتال آمد متاثرہ بچی کے آیادت کی ہسپتال انتظامیہ کو مزید بہتر تیوی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن یقین دہانی اور ایموشنل انٹیلیجنس کا عنوان موٹیویشنل سپیکر شوانہ مفتی کا لمز میں لیکچر مستقبل کے مہمماروں کی رہنمائی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے اہم زینی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہے مگر اسے سر پر سوار نہ کریں موسیقی